اس ریکووری کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ کل آپ کے لئے اور آج صبح بھی دو بڑے نیگٹیو ہیں بتائیے کل تو گلوبل تھوڑا خراب تھا اور ایف آئیس کی بکوالی کا آنکھ رہا ہے کچھا تیل اوپر تھا آج بھی کوئی گلوبل اچھل کود نہیں کر رہا ٹھیک ہے امریکہ ٹھیک ٹاکی ہے دوسرا کچھا تیل آج بھی مجبوت ہے تیسرا کل کے سیشن کے ایف آئیس کی بکوالی کے آنکھ رہے درانے اور چونکانے والے خراب ہے بہت خراب ہے درانے والے بائیس سو چودہ کروڑ کیشن بکوالی کی ہے دس ہزار تین سو پندرہ کروڑ کے سٹاک فیچرز بیچ مطلب قریبن قریبن ساڑھے بارہ ہزار کروڑ کے سٹاک فیچرز بیچ اور سولہ سو ستر کروڑ کے بیچے ہیں انہیں انڈیکس فیچرز اب یہ کہاں بیچیں کس کو بیچیں یہ سمنج نہیں آرہا مجھے اسکرین دیکھ کر تو لگانی اسکرین دیکھ کر تو الٹا یہ لگا کہ خریدداری ہو رہے دیکھ یہ آنکھ رہے اور اچھا بڑی بات کیا ہے ریپ کے بلوگ ڈیلز نہیں ہیں کوئی بلوگ ڈیلز اچھا لوکلز نے لیا وہ بھی نہیں دکھ رہا کیونکہ گیارہ سو دو کروڑ کی ہی خریدداری لوکل فنڈز کی ہے یہ ہو ایس ڈن اٹ یہ نہیں سمجھ میں آرہا نہ سکرین بول رہی ہے نہ کوئی بلوگ ڈیلز بول رہے لیکن اگر یہ آنکھڑا صحیح ہے واقعے میں اتنی بکوالی کی ہے اگر لوگ پی گئے اس بکوالی کو تو اس کے دو ہی مطلب نکلتے ہیں یا تو آپ اتنی طاقت ہے کہ دس جار پروڑ کا مال ایف آئیز اتارے اور مارکٹ آرام سے لے لے اور کسی کو پتانے چلے مطلب انسٹریشن نہیں لے رہا ہے مارکٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب تو مارکٹ لائف آئی مارکے ایک دم نکل جائے گا دوسرہ یہ ہے کہ اگر ایف آئیز اتنا بڑا بیچ رہے ہیں اور انسٹریشن نہیں لے کر کوئی کمزور ٹریڈرز کے پاس جا رہا ہے کیونکہ ایف آئیز تو بڑے سٹوک بیچتے ہیں تو ماملہ ڈیزہ ہے آج اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کیوں ہیں کیوں کیونکہ آج ویکلی ایکسپائری بھی ہے آج ویکلی ایکسپائری کے لیے آپ کو اس نمبر سے جوج رہا ہے سب سے بڑا اور اس نمبر سے جوجنے کا ریجل کیسے ملے گا کیسے ریجل ملے گا اگر آپ نے بائیس ہزار پانچ سو پچاس کو پار کر کے آپ ٹک گئے تو ایف آئیز کی ایسی تیسی کہاں جائیں گے یہی آئیں گے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بہت کلیے رہے کچھ فرق نہیں پڑا جاؤ بیچ نہ بیچ لو یہاں کھڑے ہیں تیار لو اور آج کل تو پیسہ بھی لارچ کے میں جیدہ آ رہا ہے بلکل آ رہا ہے ایک طریقہ ہی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے نہیں اوپر کھل گئے آج گیپ سے لائی فائی کیا آسفر ہوئی بائیس پانچ سو پانچ سو پچیس پہنچے سپلائی آگئی اور گلتی سے بائیس تین سو توڑ دیا ہے ویکلی ایکسپائری کریں تو پھر معامدہ یہ والی ڈیٹر گار سو آپ کو سمپل کیا کرنا ہے بائیس تین سو بائیس پانچ سو پچاس کی رینج کو آرام سے دیکھئے کچھ مت کرئے مطلعہ اوپر کی رینج میں دینا ہے نیچے کی رینج میں لینا ہے یہ سٹرڈیجی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے ٹھیک ہے تو اس ایف آئیس کے ڈیٹا کا ریجلٹ آپ کو رہا ہے کیونکہ کلیر کٹ اگر اس نمبر کے ساتھ مارکٹ خراب ہوتا تو الگ بات تھی مارکٹ خراب نہیں ہوا اور ایک چیز آپ پر میں دونوں جانتے ہیں روز ایف آئیس بارہ بارہ پندرہ جار کروڑ کا روز تو بیچنے نہیں آئیں گے اگر سپلائی آرام سے ایبزور ہوگی باقی سب ٹھیک ہے تو بڑے بھی سکتا گفت نفٹی یہ نمبر دیکھنے کے بعد ساٹھ پوائنٹ اوپر ہے ایسا نہیں کہ ہم نے یہ آپ نہیں دیکھا ہے نمبر کل شام صدر سب نے دیکھا ہے پھر بھی اوپر ہے تو آج میک اور بریک ہے ویکلی ایکسپائری کے دیوے آپ مجھے پوچھیں گے کس طرف سکسٹی پرسن سیونٹی پرسن چانس ہے کہ آپ یہ بریک آؤٹ اوپر کی طرف کریں گے چاہے آج کریں چاہے کبھی بھی کریں اوپر کی چانس زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کیونکہ الیکشن تک مجھے بازار میں بڑی مندی دکھتی نہیں ہے اور اگر بازار میں کوئی بھی الیکشن تک آئے گی تو وہ خریدی جائے گی یہ ویو آپ ایک دم کلیر رکھئے تو اس سے کیا الیکشن سے پیانا مطلب ایسا نہیں کہ آپ ایک دم چار جون کو ریجلٹ آ رہا ہو اسی دن آپ کے الیکشن ختم ہوا ہے مصلاب پندرہ مائی بیس مائی دس مائی مائی کی شروعات کے بعد وہاں سے اسیس کرنا شروع کریں گے اپریل تو کلین ہے آپ کا اپریل تو کلین ہے ٹھیک ہے نا تو اپریل تک تو کوئی ایسی بڑی مندی والی چینتہ ہے نہیں جو اگلی کچھ بہت خراب ہو جائے تو آپ کو ہمیں پتہ نہیں unknown چیز کا تو نہیں پتا known چیزیں جو ہے اس کے ساتھ سے بڑی مندی ہے آپ کی ہو ہی نہیں سکتی الیکشن تک یہ چیز مانگ گئے سو یہ ڈیٹا آج weekly expiry اس ساتھ سے ایمپورٹنٹ got it ٹھیک ہے چلیے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ سیٹ اپ ہے آج کے لئے ایک بار آج کا سیٹ اپ سمجھ لیتے پھر وہ سیکٹرز کی بھی بات کریں گے دیپ ایک چیز اس میں اور جوڑنا چاہتا پچھ سے دو دنوں سے مازار لگاتا لوڑ لگر سے جو ریکوری دے رہا ہے یہ confidence بڑھانے والی ہے یہ مجبوط ہے کیونکہ سکرین پر آپ بڑھ رہے ہیں سکرین پر بڑھ رہے ہیں گیپ سے نیچے کھل جائیں چلے گا لیکن جب سکرین پر بڑھتے ہیں تو بہت ہی بڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آئیے کیا دوں میں آپ کو آج کے پہلے سیٹ اپ سمجھ لیتے ہیں سیٹ اپ آج گلوبل نیوٹرل ہے ایف آئیز نیگیٹیو ہے ڈی آئیز پوزیٹیو ہے ایف آئیز نیوٹرل ہے سنٹیمنٹ اور ٹرین میرا تو پوزیٹیو ہے آپ کو بھی وہی بنتی دکھ رہے ہیں اسے موڑ مہن چسدنست ہے اگر بازار کا موڑ خراب کرے گا کوئی ایک چیز کوئی ایف آئیز کی بڑی بکھوالی کا آنکرہ آج کے لئے اوپر کا یہ اشو میدر رس جو ہوتا ہے اس کو روکنے کے لئے صرف یہی ہے کہ اگر یہ لگاتا دوسرے دن جو اور سے ٹھوکے تو بائیس پانس 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 پار کرنا مشکل ہے نہیں تو کوئی دکھتوالی بات نہیں لیکن آج ویکلی ایکس پاری کے دن بائیس تین سو بائیس چار سو کے رینج آپ کے لئے مجبوط سپورٹ کا بھی کام کرے گی آسانی سے ٹوٹیں گی نہیں بائیس پانس پانس پچاس کے اوپر اگر آپ نکل گئے بند ہو گئے تو نیا بریک آؤٹ آپ کا کنفرم ہو جائے گا کیونکہ پانچ چھے بار ہم جا کر بار بار رکھتے ہیں ٹکتے ہیں کل بھی ہم نے بائیس پانس پانس پر کے پاپ دیکھا لے لیکن وہاں پہ جا کر رکھ جاتے ہیں تو بائیس پانس پچاس کے اوپر بند ہونا ہی یہ دیان میں رکھی گا کلیر ہے اب آئیے دو دنوں سے انشریٹسوں سے ریکووری آئیے وہ بڑی کام کیے کونفیڈنس بڑھانے والی دگج شہر لائف ٹائم ہائی کے آس پاس ہے وہاں تھوڑی بہت پروفیٹ بکنگ ہو بھی جاتی اے فیس کی بکوالی کے وجہ سے لیکن میٹ کیپ سمال کیپ شیئر بہت بڑیا ہے لگاتار نو دنوں سے میٹ کیپ انڈیکس اوپر ہے لگاتار آٹھ دنوں سے سمال کیپ انڈیکس اوپر بند ہوا ہے کہاں ہے مندی کہاں ہے مندی اور اب آپ کو کرنا کیا اچھی تیمہی اپ ڈیٹ والے شیئروں میں خرید ہے جن کے کورٹرلی اپ ڈیٹ اچھے آ رہے ہیں وہ خریدی ہے ٹھیک ہے چلیے یہ ہیں سارے